ملکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بڑے ٹائم کے بعد سکندر کی اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں آپ کو گہرنٹی دیتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے ملٹی پل اپ ڈیٹس ملٹی پل لیکس سلمان خان کیا کر رہے ہیں کہاں پہ سکیجول ہے کیا شوٹنگ ہو رہی ہے ایک ایک چیز آپ کو میں بتانے والا ہوں اور آپ کو مزہ آنے والا ہے اور اس ویڈیو میں ایکچلی میں آپ کو سکندر کا پوٹینشل پتہ لگے گا ابھی تک بہت سے لوگ دوست کہتے ہیں نا کہ یار سکندر سے بڑی تو پتھان ورسس ٹائگر ہوگی ایٹلی سکس ہوگی اس ویڈیو میں آپ کو پتہ لگے گا کہ سکندر کتنی بڑی فلم ہے تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو بھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملے تو سب سے پہلے اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی لگتا رہے گا سکندر کا پوٹینشل سب سے پہلے تاج فلک نوما پیلس میں شوٹنگ ہو رہی ہے ہیدراباد کے اندر اور یہ بات بھائی صاحب کافی پہلی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ فلم کا جو نیکس سکیجول ہوگا وہ ہیدراباد کے اندر بھائی صاحب ایک پیلس میں ہوگا اس پیلس کا نام ہے تاج فلک نوما پیلس اس پیلس کے اندر دس سے بارہ دنوں کی شوٹنگ ہے میرا بھائی یہ 10-12 دیس کا بھائی یہ سکیجول ہے اور اس سکیجول میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤ تو کرنٹ بھائی صاحب ایک گانی کی شوٹنگ ہو رہی ہے جس میں رشمے کا مندانہ بھی ہے رشمے کا مندانہ کی بھی لیگڈ بھائی صاحب ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ بڑی ہی رچ ٹائپ نا وومن لگ رہی ہے اب گئیز رچ کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بتاتے چلوں یہ میں نے آپ کو بہت دو تین مہینے پہلے بتایا تھا کہ بھائی سکندر جو ہونے والی ہے بیسیکلی اس کے دو پہلو ہوں گے مطلب کہ ایک اس کا پاسٹ ہوگا ایک اس کا پریزنٹ ہوگا لائک اے آر مرگا دوست کی فلم اے آر مرگا دوست کی فلم کیوں سپیشل ہے کیوں یونیک ہے اسی وجہ سے ہے کہ بھائی ہمیں پاسٹ میں کیریکٹر کی الگ کہاری دیکھنے کو ملتی ہے پریزنٹ میں الگ اس کی بیسٹ اگزیمپل میں آپ کو دوں گا گجنی کیونکہ گجنی اے آر مرگا دوست کی فلم سب نے دیکھ رکھی ہے اب گجنی کے اندر کیا ہوا تھا ایک تو پریزنٹ کا ٹائم تھا جس میں بھائی گجنی یعنی کہ آمیر خان کی وہ جو میمری تھی وہ لاؤس ہو جو کی تھی لیکن ان کا جو پاس تھا وہ بہت لیول کا تھا اگر ہم آج اس سکندر پہ اس کا اوپوزٹ کر لو اور یہ نیوز بھی کافی پہلے میں نے آپ کو دی تھی اس کا اوپوزٹ ان دا سینس کہ بھائی ابھی یہاں پر یعنی کہ ہیدراباد فلک نوما پیلس میں جو شوٹنگ ہو رہی ہے اس میں سلمان خان فل بزنس من رہنے والے ہیں یعنی کہ فل الیڈ کلاس یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈریس پینڈ کوٹ میں ایک الگ لیول کی بھائی کی لک نکل کر آنے والی ہے فل امیرو والی لک کو دکھایا جائے گا اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں نیوز نکل کر آ رہی ہے بزنس من پلس کائنڈنس یعنی کہ اس فلم میں یہ جو ابھی رول ہوگا ہیدراباد والا جب بھی آئے گا تو اس میں سلمان خان بزنس من کے ساتھ ساتھ کائنڈنس بھی ہوں گے یعنی کہ لوگوں کو پیسے دی دیئے غریبوں کی مدد کر دی اس طرح کا یعنی کہ وہ جو غلط چیزیں ہوں گی نا ان کو نہیں دیکھ پائیں گے لیکن اسی چیز کو مانتے ہوئے جو ان کا پاسٹ کا کریکٹر رہا ہوگا جو کہ ممبئی کے اندر سکیجولز تھے بڑی بڑی گنس کی پکچرز آئی ہوئی تھی تو اس پاسٹ کا جو سکیجول ہے اس میں سلمان خان کا کریکٹر سیم لائک جیسے وانٹڈ والا کریکٹر تھا نا وہ دکھایا جائے گا یعنی کہ سلمان خان فر حرامی پن یہ اس کو مار رہے ہیں بھائی فل بیڈ ایس کریکٹر ہوگا تو انٹرسنگ چیز میں نے کیوں بولا کہ سکندر کیوں سپیشل فلم ہے ریزن یہ کہ اس ایک فلم میں آپ کو سلمان خان کے سارے کریکٹر دیکھنے کو ملیں گے بھائی وانٹڈ یعنی کہ حرامی ٹائپ کریکٹر بیڈ ایس کریکٹر بھی دیکھنے کو ملے گا بھائی ایموشنل ٹائپ کریکٹر بھی ہوگا بزنس والا کریکٹر بھی ہوگا کائنڈنس والا بھی کریکٹر ہوگا اور رومینٹک والا بھی کریکٹر ہوگا رشمنگا کے ساتھ گانا شوٹ ہو رہا ہے تو یہاں سے ایک چیز جو مجھے سمجھ بھی آئی بھائی رشمنگا کے ساتھ اب بھی گانا شوٹ ہو رہا ہے رشمنگا کی پکچر بھی نکل کر آئی ویڈیو بھی آئی جس میں وہ بڑی امیروں والی لوگ میں بھائی صاحب تھی تو یہاں سے مجھے ایسی آئیڈیا ہوا کہ سکندر میں دو بھائی صاحب ایکٹریسز ہیں ایک رشمنگا ہیں اور دوسری کاجل اگروال ہے تو ہو سکتا ہے بھائی صاحب پاسٹ میں بھائی ہمیں کاجل اگروال کا کوئی سین دیکھنے کو ملے کیونکہ مین جو لیڈ ایکٹریسز ہیں وہ رشمنگا ہے جو آپ کہہ سکتے ہو جس کا تھوڑا پول رول ہو لیکن امپیکٹ فول ہو تو وہ کہیں نہ کہیں بھائی ہو سکتا ہے کاجل اگروال کا جیسے گجنی میں بھائی صاحب پاسٹ میں کلپنا کا رول مین لیڈ کا تھا اور پھر جو پریزنٹ کا تھا وہ لڑکی کا نام ہی مجھے نہیں بتا تو سیم اس طرح اس فلم میں ہو سکتا ہے کہ پاسٹ میں کاجل اگروال کا سین زیادہ نہ ہو لیکن مین پریزنٹ میں بھائی رشمنگا کا جو کیریکٹر ہو وہ بہت ہی زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہو تو فیلحال یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں اس فلم کے لیے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گانا شوٹ ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا لیکڈ جو اس فلم کی نکل کر آ رہی ہے وہ انبیلیویبل ہے مطلب اس سے پہلے میں نے کسی فلم کی اتنی لیکڈ ویڈیوز پکچرز نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تو یہ ابھی ہیدر آباد پیلیس کے اندر جو شوٹنگ ہو رہی ہے اس میں رولز روئیس کی پکچر ہے جس میں وائٹ کلر بھی کی بھی رولز روئیس تھی بلیک کلر کی بھی تھی اس کے بعد سیٹس کی کافی ساری ویڈیوز لیک ہوئی ہیں پیلیس کی فوٹیج دکھائی گئی ہے بڑے مزے کے سلمان خان کی جو سسٹر ہے ان کی شادی بھی اسی پیلیس میں ہوئی تھی اس کے بعد رشمیکہ کا سین کا میں نے آپ کو بتایا کار کریش سین بھی ایک لیک ہوا ہے یس کار کریش کا سیکوینس زیادہ نہیں دکھایا گیا لیکن وہ لیک بھی ہوا ہے یعنی کہ سیٹس سے پروپر میں نے بولایا اتنی ویڈیوز اتنی پکچرز لیک ہوئی ہیں میں آپ کو کیا ہی بتاؤں اسی لیے میں نے تھم نیل میں لکھا پوری کی پوری مووی بھی ساپ لیک کر دو ایسا اور صرف ابھی یہ ہیدر آباد والی جو پیلیس میں یہ ہو رہا یعنی کہ اس سے پہلے ممبائی میں جو شوٹنگ تھی اس میں دیکھ لو اتنا نہیں تھا لیکن اچھا انٹرسٹنگ چیز میں دیکھ کر ہس رہا تھا ہاں سے اس وجہ سے رہا تھا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب سلمان خان سکندر کی شوٹنگ چھپ کے کریں گے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس سکندر کی شوٹنگ کیا ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی اس پیلیس میں جب ابھی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو سلمان خان سے ملنے اتنے زیادہ فینس آ گئے کہ بھائی صاحب گنے نہیں گئے کہ یہ فینس کتنے ہوں گے اس پیلیس کے بعد دھیر لگ گیا تو کہیں نہ کہیں بھائی صاحب سلمان خان یہ جو فین فولونگ ہے نا وہ بھائی صاحب الگ ہی کریزی لیول کی نکلنے والی ہے تو کرنٹ گئیس فی الحل یہ سیچوئیشن جل رہی ہے باقی اگر میں آپ کو بتاؤ تو اس فلم کا بجٹ چار سو کروڑ پلس کا ہونے والا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ جو ممبائی والا سکیجول تھا اس سے پہلے نو ڈاؤٹ اس پر بھی پیسہ پایا گیا لیکن یہ جو ہیدر آباد والا سکیجول ہے نا میکرز دبا کے اس پر پیسہ باہا رہے ہیں اور بھائی ایٹ دا اینڈ کچھ افکورس کلائمیکس میں بڑا ہونے والا ہے تو میں گجنی والی فیلنگز تو نہیں آ رہی کہ لیکن اتنا میں گئیس کہہ رہا کہ اس طرح کی اگر کہانی نکل گئی ملہب کوپی نہیں میں بول رہا کہ اس طرح کی جیسے بھائی دیکھو رہا ایک دکھ رہا جاتا ہے کہ کاش کلپنا کو پتا چل جاتا کہ سنجے وہی ہے سچن اور سنجے وہ ایک ہی تھے بھائی وہ ایک الہ دیکھو ملہب عجیب سا سین تھا آج تک اگر آپ سوچو بولو گے کہ ریال لائف میں کسی کے ساتھ یہ ہو تو انبیلیویبل تو اگر اس لیول کا کوئی نکل آیا اور بھائی سب پبلک کو ہٹ کر گئے سکندر میں کہتا ہوں جو طوفان یہ باکس آویس کو دیکھو ایک یاد رکھنا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے وہ مووی جو باکس آویس پر تگڑا پرفارم کرتی ہے اس کے بعد ختم ایک وہ مووی ہوتی ہے جو باکس آویس پر تو تگڑا پرفارم نہیں کر باتی لیکن پبلک کو اس کا پوٹینشل بعد میں پتا چلتا ہے اور پھر بعد میں وہ پھر اوٹی ٹی اوورال سوشل میڈیا پہ جو دھوم مچاتی ہے وہ انبیلیویبل سی ہوتی ہے اس کی بیسٹ اگزیمپل ہے سالار تھیٹر میں آئی پبلک کو پوٹینشل سمجھ میں نہیں آیا لیکن اب ہر جگہ پہ سالار میں نے آپ کو لاست کسی ویڈیو میں بتایا تھا سالار کی ریپیٹ ویلیو یعنی کہ بار بار کسی مووی کے دوبارہ سینز کو دیکھنا سالار کی سینز کو اتنا بار دیکھا گیا ہے کہ بھئی باہو بلی ٹو یا بڑی بڑی اور بھی کئی موویز ہیں ان کے سینز کو اتنا ریپیٹ نہیں دیکھا گیا سالار وہ بھی ایک سال کے اندر دیکھ لو بھائی تو یہاں پر اگر سک اندر کچھ ایسی نکل آئی تو یہ سلمان خان کی جو اپ کمنگ موویز بھی ہوں گی ایٹ لی سکس ہو جائے پتھان ورسیس ٹائنگر ان پہ بھی کریزی لیول کا ایفیکٹ چھوڑ جائے گے باقی باکس تو بھائی ہے تو بھائی تباہی تو پکی ہے